سب سے پہلے تو میں وہ دو قراردادے جو پیش ہوئی ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ہمارے بھائی وکیل رہنما کہنا چاہیے افضال ندیم پاہٹ صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس غم میں ہم شریک ہیں یہ افضال ندیم پاہٹ کے اوپر ہی حملہ نہیں ہے بلکہ یہ حملہ آئین پاکستان پر حملہ ہے ایک طرح سے کیونکہ آئین پاکستان رائٹ ٹو اسمبلی کی اجازت دیتا ہے میرا بنیادی حق ہے رائٹ ٹو اسمبلی میرا بنیادی حق ہے فریڈم آف اکسپریشن اگر میرے یہ حقوق مجروح ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوئی ہے اسی طرح جو دوسری قراردات پیش ہوئی اس حوالے سے بھی دیفینٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے اگر بھائی دو منٹ بعد سننے تو بلا ہو جائے گا ہم سب کا یہ ہم جو آئین کی بات کرتے ہیں سپریمیسی آف کانسٹیٹوشن کی بات کرتے ہیں اور رول اف لاؤ کی بات کرتے ہیں لیکن جس طرح ایک کنوکٹرڈ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اور ہم نے جو دیکھا ہے اب تو بچہ بچہ بھی ہم تو وکیل ہیں اب تو بچہ بھی یہ سمجھ گیا ہے چھوٹا دس بارہ سال کا بچہ بھی کہ کیا یہ آئین ہے کیا یہ قانون ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے اس کی جب بائیومیٹرک کی ضرورت پڑتی ہے تو اسلام آباد ہائی کوٹ چل کے اس کے پاس چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ایک جو لیڈر ہے وہ اس کو ویلچہر کے اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ آنا پڑتا ہے اور جب جب اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہی اسلام آباد ہائی کوٹ وہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اس کی گرفتاری کو جو کے بعد میں سپریم کورٹ نے سیٹ ایسائیڈ کی یہ کیا رول اف لاؤ ہے یہ کیا جورس پرودنس ہے ہم نے بیئنگ اسٹوڈنٹ اف لاؤ یہ تو پڑا ہے اور سن رکھا ہے اور روز سنتے ہیں کہ اکیوز is the favorite child of the prosecution لیکن کنوکٹڈ ایک کنوکٹڈ is the favorite child of the courts یہ پہلی دفعہ سنا ہے اور پہلی دفعہ سنا ہے اب جب یہ جورس پرودنس اب جو ڈیویلپ کریں گے کہ کنوکٹڈ is the favorite child of courts تو پھر یہ خوشخبری ہے ان تمام سزا یافتہ مجرموں کے لیے کہ وہ اس پریسیڈنٹ کی روشنی میں آگے بڑھیں اور وہی رلیف حاصل کریں لیکن ہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کا تولک اس ایک فیصد کرپٹ شرافیہ سے ہونا ضروری ہے جو ملک کو لوٹ جائے جو ملک کو کھا جائے جو منی لانڈرنگ کرے جو آئین کی دجیاں اڑا کے رکھ دے وہ سارے جرائن کرے وہ سانیہ مادل ٹون کرے وہ چودہ چودہ لوگوں کو شہید کرے وہ لوگوں کو زخمی کرے لیکن پھر بھی عدالت اس کو رلیف دے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی جورس پروڈنس ہے آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اگرچہ یہ تحریک ہماری آئین کی سپریمیسی کی تحریک ہے قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے عالمی سطح پر کس طرح ہم خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بین القوامی قوانین کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تمام یونائٹر نیشنز کے تمام جو فنڈیمنٹر رائٹس ہیں جو یونائٹر نیشنز ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں اقوام کو ملے تھے اس کو رونگتے ہوئے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر ظلم دھا رہا ہے آج جہاں پہ خوراک بند ہے جہاں پہ پانی بند ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی اس وقت جہاں سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی اداروں کے اداروں میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھے کہ دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایسا موقع ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا تھا جس طرح دوسرے جنگ عظیم کے بعد آیا تھا آج ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم نے جارے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا ہے یا مظلوموں کا ساتھ دینا ہے جس طرح عالمی سطح پر اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے وہیں ریفلیکشن ہمیں اپنے ملک کے اندر نظر آ رہی ہے کہ جو ظالم ہیں آپ ان کے سامنے کارپٹ بچا رہے ہیں اس پالیسی کو دیکھنا ہوگا ہمیں ریویو کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے عوام کو جو پچیس کروڑا عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا تب ہی ہم پاکستان کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق مہیا کر سکتے ہیں اور تب ہی پاکستان ایک بہتری کی طرف سفر شروع کر سکتا ہے ہے یقین گمہ تم کو کہ رستہ کھو رہا ہے ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو تب ہمتنے مجھے تب ہی پہو